اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے تو میری طرف سے اسے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پرہی طرح جاننے والا ہے محررہ یعنی تیرے نام سے آزاد کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری عبادتگاہ کی خدمت کے لیے جو اولاد تو مجھے عطا کرے گا میں اسے وقف کر دوں گی یہ اصل میں حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی ان کے والد کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا اور ان کی جو بیوی تھی انہوں نے ارادہ کیا تھا عمران کی جو بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو جب حمل قرار نہیں پاتا تھا تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو مجھے بیٹا آتا کر اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی جب حمل ٹھیر گیا اور وہ حاملہ ہو گئی تو انہوں نے نظر مانی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے بلکل فارغ رہے گا یعنی وہ اس کو فارغ کر دے گی اور وہ اس کو اسی کے لیے خاص کر دے گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے جب اولاد ہو گئی تو انہوں نے کہا اے میرے رب یہ تو تُو نے مجھے بچی دے دیے جبکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا بچے کا کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں وقف کروں گی ابھی بیٹی کو کیسے وقف کیا جائے تو جو انہوں نے ارادہ کیا تھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ بچہ ہونا تھا بیٹی ہو گئی لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا کیا جناہ وہ بچہ جس کی انہوں نے خواہش کی تھی قوت صبر و تحمل اور مسجد اقصہ کی خدمت میں اس بچی کی مانند نہ ہوتا یہ اللہ رب العالمین جانتا تھا لہذا اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام کی شکل میں انہیں جو ہے اولاد عطا کی اور انہوں نے اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مریم کا معنی ان کی زبان میں عابدہ یعنی عبادت گزار عورت کا ہوتا ہے اور رب کی خادمہ یعنی رب کی خدمت کرنے والی کا معنی ہوتا ہے تو یہ ان کی زبان میں یہ معنی ہوتا ہے بعض مفسرین نے کہا ہے اس کے بعد ام مریم یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تیری پناہ میں دیتی ہوں چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمالی دیکھیں اس میں کتنی اچھے اچھی باتیں اس آیت میں ہمیں بتائی گئی کہ ہمارے پہلے کے زمانے میں لوگ ارادہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد عطا کر تو میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کرو گی آج کہاں ایسا ہوتا ہے آج کئی دیکھا ہے آپ نے ہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق انہیں ملتی ہے اور وہ لوگ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے انسان کو اس طرح ارادہ رکھنا چاہیے اور جب بھی یاد رکھئے مجھے اور آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جب بھی ہم اولاد کی خواہش کریں یا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو دل میں یہ ہو کہ ہماری اولاد نیک اور صالح ہو خود بھی پہلے نیک اور صالح بنیں اور اولاد کے لیے جب بھی دعا کریں تو نیک اور صالح اولاد کی دعا کریں اور یہ دل میں ارادہ رکھیں کہ انشاءاللہ جو بھی اولاد پیدا ہوگی ہم اس کو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کے کاموں کے لیے یقیناً وقف کریں گے یا اس کو علم دین بنائیں گے یا حافظ قرآن آج کے دور میں تو کم سے کم والدین کو یہ ضرور تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یا تو حافظ قرآن بنائیں گے یا علم دین بنائیں گے اس طرح کا ارادہ ہر مسلمان کے دل میں اس طرح کی خواہش ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں سے عبرتیں نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں